موسیقی سورة النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے میری ذات رائعی ہے کہ یہ بھی مکی ہے اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے جب آ جائے مدد اللہ کی فتح میں اس صورت کو جوڑتا ہوں سورة الانشراحی کے اس آخری حصے سے وہ مدنی تو نہیں ہے وہ مکی صورت ہے بڑے ابتنائی زمانے کی یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا اب اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَمْ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَا نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کی دین میں فوج در فوج فَسَمِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَسْتَغْفِرْ تو پھر اس وقت آپ ہما وقت ہما تن اپنے رب کے استغفار اور تحمیر میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ رسالت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مسائف ہیں اس پر جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اشار دیئے کہ بلکل جن سمجھ دیئے کہ یہ تیشدہ چیزیں ہیں حالانکہ کم صورت قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے لیکن یہ کے بعد جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفصیل کی کتابوں میں مل جائیں گے میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کیا میرے نظر یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ انشراح میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آ رہے ہیں مکی صورتیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم